اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اس کو رجیم نہ سمجھے کوئی بسم اللہ الرحمن الرحیم سپیکر صاحب کل کا سارا آپ کو آزادی مبارک آپ کو بھی کل مطلب ہم لوگ یہاں پر آئے تھے مجھے کسی نے بعد میں تنز کیا تھا کہ کیا لیو اپلیکیشن سننے کے لئے گئے تھے اور جو بارہ بجے کے بعد سیشن ہوا تھا وہ تو لگ رہا تھا کہ ایک میمبر کے لئے ہوا تھا اور ان کا ریزولیشن اور ان کی تھوڑی سی سپیٹ سننے کے لئے اور جو سٹنگ میمبرز ایم میں نے تھے ان کو بولنے کا موقع نہیں ملا سپیکر صاحب جی ینا حالیٰ کہ ان سے بار بار ریکویسٹ کر رہی تھی کہ بھئی آج کا دن کوئی ایسی بات نہیں ہوگی ہم بھی تھوڑی سی بات کرنا چاہتے ہیں تحریکی آزادی کی سب کی بات ہوئی اور میں تو اس ہیرو کی لئے بات کرنا چاہتی تھی جو کہ مسلم لیگ میں نہیں تھے کانگریس میں نہیں تھے لیکن وہ سندھردی کے ہیرو ہیں میں بات کرنا چاہ رہی ہوں سوریہ باشا پیر پگارا ان کے لئے کہ ان کو جس طریقے سے انہوں نے آزادی کی تحریک چلائی لیکن ان کو وہ تاریخ میں ہم سندھی بھی مقام نہ دے سکے جن کے وہ حق دار تھے کہ ہم بہت پیچھے تک تو جا کر ان کے نام لیتے ہیں لیکن جو بلکل ابھی ابھی تاریخ کے پنوں میں ہیں ان کو ہم لوگوں نے بلکل بھلا دیا تو کل میں صرف بات کرنا چاہ رہی تھی وہاں کی اور بتانا چاہ رہی تھی کہ جو پہلا ایک وہ کہتے ہیں کہ انتظامی مارشلہ لگا تھا وہ سانگڑ میں لگا تھا اور کیسے انہوں نے 33 ایئرز میں جام شہادت نوش کیا اور کس طریقے سے ہر نے اپنی وہ ساری تحریک چلائی اور ہم لوگوں کا اس میں کیا حصہ تھا اور جو ہم لوگوں کا نعرہ کہ وطن یا کفن آزادی یا موت تو میں نے صرف یہ بات کرنی تھی جو کہ نہیں کرنے دی اس کے بعد تھوڑی سی بات کرنی تھی سپیکر صاحب ابھی انہوں نے بھی بات کر دی انہوں بھی کل ایک سینیٹر تھی کل ہم بیٹھے بات کر رہے تھے بلوچستان سے اور وہ بہت دکھی تھی اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ یہ ہمارے لیے کیا پیغام جائے گا مطلب بلوچستان ڈوب رہا اور یہ یہاں پر اتنی رنگا رنگ تقریب آپ یقین نہیں کریں خوشی ہمیں بھی ہے کہ ہم آزاد ہیں میں صرف ان تقریبات سے تو بہاں پر آپ مجھے بتائیں اتنا پیسے کا زیاہ اور جتنے لوگ آئے وہ بھی ہم نے دیکھ لیے کیا ہوا کیا نہیں ہوا تو میرے خیال میں یہ نہ کرتے تو زیادہ بہتر ہوتا یہ پیسے ہم اگر فلڈ ریلیف ایکاؤنٹ میں جمع کروا دیتے جیسے کہ پی ایم صاحب نے آکے ان کی استعداہ ہے ٹی وی وغیرہ پر کے مخیر حضرات آکے اپنے اتیات یا جیسے بھی وہ کریں اگر یہ ان کو دے دیتے تو یہ ایک اچھا میسیج آتا زندہ قوم بننے کے لیے ہمیں یہ لائٹنگ اور ان چیزوں کی ضرورت تھی میں زیادہ ٹائم نہیں لوں گی کیونکہ ویسے بھی الحمدللہ میرا موقف سپیکر صاحب میرا موقف تو ویسے بھی دو منٹ میں آپ کے پاس آ جاتا ہے بس ایک دوسری بات اور اور یہ مطلب اس پہ تھوڑا سا وہ احتجاج کرنا تھا کہ وہاں پر لوگ ڈوب رہے عطاور رحمان جو اپنی دو بیٹیوں کو زباہ کر کے خود اس نے خودکشی کر لی صرف چند روپے اس کا کرایا تھا مطلب اس کا خون آلوت خط دیکھ کے بھی ہم ان لائٹوں میں یہاں پر جھوم رہے ہیں اور گھوم رہے ہیں یہاں تو سرخ لائٹیں لگنی چاہیئے تھیں مطلب یہ زندہ قوم ہم نے کس کو میسیج دیا ہے ہم زندہ قوم نہیں ہیں اور دوسرا آئیم سوری ابھی مجھے کسی نے کہا کہ ترانو پر اعتراض مت اٹھانا ہم زندہ قوم ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ بائیس کو زندہ قوم ہیں آپ ایسی بات نہ کریں پاکستانی زندہ قوم ہے میں سمجھتا ہوں آپ زیادتی کر رہی ہیں پاکستانی قوم کو آپ مردہ کر رہی ہیں ہم زندہ قوم ہیں یہ کہیں دیکھیں نہیں میرے خیال ہے کہ جناب غلام علی صاحب غلام علی تالپور صاحب نہیں کریں کورم پورا کریں کیا کہنا چاہتی ہیں کورم کرنا چاہتی ہیں کریں کریں نہیں مطلب بات آپ نہیں سپیکر صاحب یہ پاک نہیں میں نے تو صرف جو اس ملک میں ہو رہا ہے کہ جو ہمارے سامنے دو بچیوں کو زباد کر کے خودکشی پر لگیا ہے یہ زندہ قوم کی نشانت یہ پاکستان کا ایوان ہے جہاں پاکستانیوں کے لیے بات کرنی ہے ان کی توہین نہیں کر سکتے نہیں سر یہ توہین نہیں ہے توہین وہ ہے جس نے خودکشی کر لی اپنی بچیوں کو مارکے شکریہ آپ کی بات آگی جو آگیا ہے جی کورم پوائنٹ اوڑ ہوگی کاؤنٹ کاؤنٹ دی نمبر پلیس چلیں ہو گیا کاؤنٹ دی نمبر پلیس ٹھیک ہو گیا کورم پوائنٹ چودہ آگست کو بھی چترال میں سلاب آیا ہے خود علاقہ ہے وہاں بھی کافی نخصانات ہوئے ہیں گھروں کو تکلیف ہوئی ہے لوگوں کو اور تیار فصلیں تباہ ہوئی ہیں لیکن جناب سپیکر جو وزرعظم صاحب نے جو اعلانات کیے تھے ابھی تک ان کا کوئی اتا پتہ نہیں ہے میرے خواہد میں کہیں تائر پنچر تو نہیں ہوا یہ ذرا آپ معلومات کر لیں کہ وہ ریلیف کا کام جو ہے انہوں نے انڈی ایم اے کو حوالہ کیا ہے انڈی ایم اے والا پی ڈی ایم اے کو حوالہ کرتے ہیں پی ڈی ایم اے والے پھر اس رفتار سے وہاں پہنچ جاتے ہیں تو وہ لوگ جو ہے نا جی دو چار مہینے چھئی مہینے اس میں گزر جاتے ہیں لیکن لوگوں کو ریلیف نہیں ملتا جناب اس پر ایک تو یہ ہے کہ فوری طور پر ان لوگوں کے ساتھ وہ کیا جائے کہنا میں ریلیف کا کام فوری طور پر کیا جائے اور پھر یہ بھی میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ متعلقہ اے ایم اے کو کم از کم اور تو کچھ نہیں ہے آپ کچھ دیتے بھی نہیں ہیں اور ابھی کہہ رہے ہیں کہ نہیں کچھ ترقیتی کاموں کے لئے پیسے دے رہے ہیں چلو اچھی بات ہے یہ لیکن یہ ہے کہ کم از کم ایک ایم اے کو اپنے حلقے میں جب آپ مرکزی حکومت کی طرف سے کوئی ریلیف کا کام کرتے ہیں تو اس وہاں ایم اے کو موجود ہونا چاہیے اور یہ ان کی ان کا حق بھی ہے اور ان کی حفظہ حضائی بھی ہے تو میرا یہ مطالبات ہیں اس کے ساتھ ساتھ جناب سپیکر میں ایک اور بات پہ جو میرا ضمیر جو ہے کل سے مجھے اس بات پہ مجبور کرائے میں بات کروں وہ یہ ہے جناب سپیکر پاکستان یقینن ہم سب کے لئے ماں کا درجہ رکھتی ہے رکھتا ہے اور پاکستان چودہ آگست منانا کیونکہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے ہم پر کی پاکستان جیسے خطے کو ہمیں انہوں نے دے دیا اور اسلامی جمہوریہی پاکستان کے نام سے ایک مملکت مارز ووجود میں آیا جناب سپیکر پچھتر سال گزر گئے ڈائیمند جبلی ہم نے منائی لیکن پچھتر سالوں میں اس پر تین چار دن ہم نے بہت کی کل وزیراعظم صاحب وہاں پرگرام میں ہم آئے تھے اس پر ہم فوکس کیے کہ بس آزادی ہے ہمیں مل گئی ہے لیکن پچھتر سالوں میں ہم نے کیا پایا ہم نے کیا کھویا کیا ہمارے پاکستان میں لوگوں کے آئینی حقوق بحال ہیں جو آرٹیکل آٹھ سے لے کر چالیس تک ہیں کیا اس آئین میں سوت کو حقوق